ویسے تو مانسک تناو اور ڈپریشن کے اس دنیا میں بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں بڑھ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی اپنے رشتوں کو سنبھال نہیں پاتا جب کسی کے رشتے خراب ہونے لگتے ہیں تو ان کو مانسک تناو شروع ہو جاتا ہے جیسے ہزبن وائف کا رشتہ، بردر بردر کا رشتہ، ڈاٹر ان لاؤ، مدہ ان لاؤ کا رشتہ جب بھی رشتے خراب ہونے شروع ہوتے ہیں تو مانسک تناو شروع ہو جاتا ہے شروع میں تو اس مانسک تناو کا پتہ نہیں چلتا بڑھ جیسے جیسے رشتے خراب ہوتے جاتے ہیں یہ مانسک تناو بڑھتا جاتا ہے یہ مانسک تناو ڈپریشن بن جاتا ہے، انزائیٹی بن جاتا ہے یہاں تک کہ لوگ اس وجہ سے ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہو گیا تو کیوں نہ یہ سیکھ لیا جائے کہ رشتوں کو کیسے نبھانا ہے آپ سبھی یہ ایک چیز دیکھئے ہم سبھی کتنے رشتوں کو نبھا رہے ہیں رشتوں کو نبھانا ایک کلہ ہے آپ نے اپنے جیون میں کئی کلائیں سیکھی ہوں گے جیسے ڈانس کرنا، پرنٹنگ کرنا، کمپیورر چلانا سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے رشتوں کو نبھانے کی بھی ایک کلہ ہے جس کو سیکھا جا سکتا ہے اگر آپ یہ سیکھ جاتے ہیں تو نہ تو آپ کو مانسک تناو ہوگا ہے اور نہ آپ کو ڈپریشن ہوگا اگر آپ اپنے رشتوں کو سندر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو سب سے ایمپورٹن چیز کیا ہے سب سے ایمپورٹن چیز ہے سیلف اویرنس سیلف اویرنس یعنی اپنے پرتی جاگرکتا آپ کو جاگرک ہونا ہے اویر ہونے اپنے ایموشنز اپنے بیہیوئر اور اپنے ایکشنز کے پرتی کہ آپ کس طرح سے اپنی لائف کو لیڈ کر رہے ہیں رشتوں میں سب سے ایمپورٹن چیز ہے آپ کے ورڈز کس طرح کے شبدوں کا استعمال آپ اپنے رشتوں میں کر رہے ہیں کس طرح کی بھاشا شہلی کا استعمال آپ کر رہے ہیں اگر آپ اپنے اپنے ڈیلی لائف میں اپنے رشتوں میں پوزیٹی ورڈز کا یوز کر رہے ہیں اچھے ورڈز کا یوز کر رہے ہیں کم بول رہے ہیں سنسیرلی بول رہے ہیں تو آپ کے رشتے بہت خوبصورت چلیں گے اگر آپ اپنے رشتوں میں ایک غلط بھاشا شہلی کا استعمال کر رہے ہیں نیگٹیو ورڈز یوز کر رہے ہیں ابیوزیف لائنگویج یوز کر رہے ہیں تو آپ کے رشتے ڈیفینیٹلی خراب ہوں گے ورڈز چیندہ ورڈ ایک ورڈ کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے اور ایک ورڈ کسی کی پوری زندگی خراب بھی کر سکتا ہے کسی کا بنا ہوا کام ایک ورڈز سے بگڑ سکتا ہے اور کسی کا بگڑا ہوا کام ایک ورڈز سے بن سکتا ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھئے ورڈز چیندہ ورڈ رشتوں کی جو بنیاد ہے نا وہ ہمارے شبدوں پر رکھی ہوتی ہے رشتوں میں سب سے بڑی پرابلم ہوا اور کہاں سے آتی ہے مس کمیونکیشن سے مس کمیونکیشن یعنی غلط فہمی رشتوں میں جب بھی کسی کے رشتے خراب ہوتے ہیں شروعات میں چھوٹی سی غلط فہمی ہوتی ہے اگر اس غلط فہمی کو وہیں کے وہیں سوٹ آؤٹ کر دیا جائے تو یہ غلط فہمی بہت بڑی نہیں بن دی آدھر وائز ہوتا کیا ہے چھوٹی سی غلط فہمی اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ لوگ کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں ڈیوورس تک بات پہنچ جاتی ہے اور بات کچھ نہیں ہوتی چھوٹی سی غلط فہمی مس کمیونکیشن ہوتا ہے تو مس کمیونکیشن کو اپنے رشتوں میں بلکل مت ہونے دیجئے اور اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھئے جہاں مس کمیونکیشن ہو جائے اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجئے پھر دیکھئے رشتوں کے خوبصورتی بچی رہے گی اب ایک چیز اور یاد رکھئے اپنے رشتوں میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے رشتوں میں ٹیچر بننے کی کوشش مت کیجئے اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں میں ٹیچر بننے کی کوشش کرتے ہیں بار بار کسی کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے یہ غلط کیا آپ نے وہ غلط کیا ٹوکٹ آکے شروع کر دیتے ہیں ہم ایک ٹیچر بن جاتے ہیں رشتوں میں ٹیچر بننے کی ضرورت نہیں اگر آپ رشتوں میں ٹیچر بنیں گے تو آپ کے رشتے سمود نہیں چلیں گے رشتوں میں ضرورت ہے ایک فرینڈ کی ایک دوست کی ایک ایسا دوست جو سنے بھی سنائے بھی ایک ہر طریقے سے ساتھ دے مگر ٹیچر نہیں کیونکہ جب آپ رشتوں میں ٹیچر بن جائیں گے تو آپ سامنے والے کو ایریٹیٹ کرنے لگیں گے اور اس ایریٹیشن سے ہمارے رشتوں پر اثر پڑ سکتا ہے which is very important اگلی چیز آپ کو بتاتا ہوں رشتوں کو ترازو میں مت طولیے جب آپ ترازو میں طولیں گے کبھی آپ کا پلڑا بھاری کبھی ان کا پلڑا بھاری یہ اس طرح چلتا رہے گا رشتوں کو ترازو میں مت طولیے ذرا سا اگنور کرنا سیکھئے یا ہوتا کیا ہے آپ کسی بھی چیز کو اگنور نہیں کرتے ہم سبھی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گلتیاں ہیں آپ میں مجھ میں سبھی میں کچھ نہ کچھ گلتیاں کچھ گلتیوں کو ہمیں اگنور کرنا سیکھنا ہوگا تب ہمارے رشتوں کی خوبصورتی بنی رہی اگر آپ ایک ایک گلتی کو پگڑتے رہیں گے ٹیچر کی طرح اس کو کریٹ کرتے رہیں گے تو رشتوں کی خوبصورتی بنا کے رکھنا بہت بہت مشکل ہو جائے گا بدلاؤ آپ اپنے اندر کر سکتے ہیں جو بدلاؤ کرنا چاہیں آپ اپنے اندر کر سکتے ہیں وہ possible ہے بٹ بار بار کسی کو بدلنے کی کوشش کرنا یہ رشتوں کو ہمیشہ خراب کرتا ہے تو ایک چیز میں نے آپ کو سکھائی تھی self awareness self awareness یعنی آپ کو خود کو بدلنے کی کوشش کرنے کہ آپ کہاں کہاں کیا کیا changes کر سکتے ہیں اس changes سے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رشتے بہت بہت خوبصورت بن جائیں اب سب سے important بات یہ ہے آپ کا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ self aware بھی ہیں آپ اپنے emotions اپنے behavior کے پردی جاگ رکھ بھی ہیں آپ behavior بھی اچھا کر رہے ہیں آپ words بھی بہت اچھے استعمال کر رہے ہیں آپ positive بھی ہیں آپ ایک friend کی طرح بھی ہیں لیکن پھر بھی سامنے والا آپ کی اس بات کے وہ importance نہیں دے رہا وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھ پا رہا آپ کی feelings کو نہیں سمجھ پا رہا آپ کی emotions کو نہیں سمجھ پا رہا کر رہا ہے کہ آپ کو پائیدان بنا دے تو ایسا مت ہونے دیجئے آپ اپنی طرف سے کوشش کیجئے کہ آپ اپنے رشتے کو نبھائیے بٹ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا آپ کا miss use کرنا چاہتا ہے یا آپ کو pressurize کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کو ایک پائیدان بنانا چاہتا ہے اس سمجھے آپ کو aware ہونا ہوگا آپ کو self awareness کے ساتھ اس situation کا سامنا کرنا ہوگا نہ تو اس situation سے ڈر کے آپ کو بھاگنا ہے نہ آپ کو چھپنا ہے نہ آپ کو ڈرنا ہے آپ کو اس تھیتی کا سامنا کرنا ہے کیونکہ آپ اپنے level پر بلکل ٹھیک ہے آپ اپنے رشتے کو بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں آپ positive بھی ہیں presentable بھی ہیں آپ اپنے رشتے کو time بھی دے رہے ہیں کیونکہ time is very important کئی بار ہم اپنے رشتے کو time نہیں دے پاتے آپ اپنے رشتے کو time بھی دے رہے ہیں آپ کے side سے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن سامنے والا آپ کو underestimate کر رہا ہے آپ کو کوئی value نہیں دے رہا آپ کے ساتھ behavior اچھر نہیں کیا جا رہا آپ کو سمان کو آپ کے taste پہنچ گئے اس تھیتی میں آپ سامنا کیجئے سامنا کیجئے اس انسان کا ڈریے مت دو چیزیں ہوں گی یا تو آپ کا رشتہ صدر جائے گا یا پھر آپ کا رشتہ چھوٹ جائے گا اور دونوں ہی اس تھیتی میں آپ کا من شانت ہو جائے گا آپ کو منصق تناب نہیں ہوگا لیکن اگر آپ گھٹ گھٹ کے جائیں گے تو آپ کو منصق تناب ہو جائے گا آپ بیمار ہو جائیں گے کوشش کیجئے کہ آپ اپنے رشتے کو بچا سکیں کوشش کیجئے کہ اس رشتے کی خوبصورتی کو بچا سکیں but آپ کی بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اگر کوئی solution نہیں نکل رہا تو آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا کوشش کیجئے کہ آپ کا رشتہ صدر جائے اگر نہیں صدرے گا تو رشتہ چھوٹ جائے گا دونوں ہی اس تھیتی میں آپ کو منصق شانتی مل جائے گی so thank you so much my dear friends اپنے رشتوں کی خوبصورتی کو بنا کے رکھئے رشتوں کو بچا کے رکھئے کوشش کیجئے کہ رشتوں میں ایک حامنی بنی رہے thank you so much میں یہی چاہتا ہوں اس لئے میں نے آپ سے اپنا personal experience شیئر کیا بہت سے لوگوں نے request کی کہ sir رشتوں پر ویڈیو بنائیے میں یہی چاہتا ہوں کہ رشتوں میں حامنی بنی رہے رشتے خوبصورتی سے چلتے رہے thank you so much I'll see you in my next video thank you